سویڈن میں قرآن پاک کی بحرمتی کے خلاف آج یوم تقدوسے قرآن آج منع جا رہا ہے حکومات اپوزیشن سیول سوائٹی سب عظمت قرآن پر ہم آواز نماز جمعہ کے بعد شہر شہر گاؤں گاؤں ریلیاں نکالی جائیں گی سویڈن کے خلاف احتجاز بھی کیا جائے گا سانہ سویڈن پر پوری امت مسلمہ مجترپ بات ہو قرآن کی پوری قوم ایک ہے وزیراعظم شہباز شیف کا ٹویٹ کہا آج ہم سب ایک آواز ہو کر ملگی رہتجاز کریں گے قرآن ہمارے لئے صرف کہ رات نہیں بلکہ جینے کا کرینا ہے ترکیہ، ملیشیا، لبنان، بنگنا دیش، مراکش اور جنوبی افریقہ میں بھی آج یوم مذہمت بنایا جا رہا ہے سویڈ الواقعہ نقابل برداشت آئندہ ایزی حرکت پر ہم کوئی ہم سے گلاہ نہ کرے وزیراعظم کا پارلیمنٹ کی مشتر کا اجلاح سے خطاب کہا اسلام کے خلاف جان بوچ کر آج بھڑکائی جا رہی ہے یہ دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی سازش ہے اید والدین پولس نے اپنی کسٹڈی میں خبیص کو یہ حرکت کرنے دی ایوان اکمیچی بنائی جو عائد ایسی مضموم حرکتوں کے خاتمے کے لیے سے فارشات دے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سینٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا اسلام کے خلاف اقدمات کی مصمت کافی نہیں ہر فارم پر مضبوط آواز اٹھانا ہوگی فریڈم آف سپیچ کے نام پر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا چاہتا ہے کیا ہولوکاسٹ کے ذریعے سیف گارڈ نہیں ہے سویڈن میں قرآن پا کی برہمتی کے خلاف مضمتی قرارداد پارلمنٹ کے مشترکہ سیشن سے متفق کا طور پر منظور قرارداد کے مطن میں کہا گیا کہ ایوان تمام مذاہب کی تقریم اور الہامی کتابوں پر یقین رکھتا ہے سویڈن حکام واقعی کی خلاف کارروائی کریں امید ہے آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے وائس اسلامفوبیا کے صدباب کے لیے مستقل منصوبہ بندی کریں سویڈن واقعی نے مسلمانوں کی جذبات کو مچروح کیا آزادی اظہار کے نام پر تاغصب بند کرنا ہوگا مریم نواز کا ٹوئیٹ کہا تمام قائد کا احترام اور آزادی اظہار کے نام پر تاغصب کی مضمت کرنا ضروری ہے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی سے علاوہ سے تین کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے بینظیر انکن سپورٹ پرگرام کے تحت چاروں صوبوں میں متاثرین میں ستر ارب روپے تقسیم کیے اس پرگرام کا دائرہ کر مزید وسیع کریں گے وزیراعظم شہباز شیف کا اسلامباد میں تقریب سے خیطات کہا آج بھی اس علاوہ کے تباہکاریوں کے اثرات ہر طرف نظر آتے ہیں وزیراعظم نے بینظیر انکن سپورٹ کے تحت سماسی تحفظ اکاؤنٹ کا بھی اجرا کر دیا جسٹس مسورت حلالی سپریم کورٹ کی دوسری خاتون جج بن گئی جسٹس مسورت حلالی سے حلف لیا حل ورداری کے تقریب میں سینئر ججز اچانی جنرل اور وکرا بھی شریک ہوئے جسٹس آئشہ ملی کے بعد جسٹس مسورت حلالی سپریم کورٹ میں دائنہ ہونے والی دوسری خاتون جج ہے جسٹس مسورت کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سولہ ہو گئے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پیٹ اے اور وکیل کو کل ہر صورت پیش ہونے کی ہدایت چیئرمن پیٹ اے کے آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور وکیل گوھر علی کے سماد دس جولائی تک ملتوی کرنے کی صدا الیکشن کمیشن کے وکیل کی مخالفت کہا چیئرمن پیٹ اے کے وقلات آخری حربے استعمال کر رہے ہیں ان کی دلائل دینے کی نیت ہی نہیں ایڈیشن سیشن جج اسلامباد نے کیس کی سماد کل تک ملتوی کر دی آئی ایم ایف کے وفد سے آج چیئرمن پیٹ اے کے ملاقات ہوگی شاہ محمد قریشی کی انصداد دہشت کر دی دارت لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا اپنا موقعی فائی ایم ایف وفد کے سامنے رکھیں گے کچھ ان کی سنیں گے کچھ اپنی سنائیں گے میں بھی ملاقات میں شامل ہوں گا چیئرمن پی ٹی اے سے میری ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوئی افواہوں پر کان نہ دھریں اسکری ٹاور حملہ کیس میں شاہ محمود اور اسد عمر کی عبوری زمانتوں میں 21 جولائی تک توسی شاملی تفتیش نہ ہونے پر لاہور کی انصداد دہشت کر دی عدالت کا اظہار برہمی عدالت کا شاملی تفتیش ہونے کا حکم تامبات آئی کورٹ کا پولیس کو تین روز میں علی نواز زبان کے بھائی عمر نواز کی بازیابی کا حکم عمر نواز کی فیملی نے یو ایس بی میں تمام مواد عدالت کے سامنے پولیس کے حوالے کر دیا ہم نے عمر نواز زبان کو گرفتاد نہیں کیا پولیس کا موقع سے سٹی کیمروں کے باوجود کیسے شہری کو اٹھا جا سکتا ہے تین دن میں شہری بازیاب نہ ہوا تو آئی جی اور چیف کمیشنر پیشوں جج کے ریمان عمر نواز کی بازیابی کے لیے داہر درخواست پر سماعت تین روز تک کے لیے ملتک مانی لانڈرنگ کیس میں پرویس علاہ کی زمانت کی درخواست پر سماعت دس جولائی تک ملتوی بینکنگ کورٹ کے جج کی رخصت کے باعث ڈیوٹی جج نے کیس کی سماعت کی عطالب کی آئندہ سماعت پر ایف ایو کو مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت اسٹیبلشمنٹ کو دو ہزار انیس میں پتا چل گیا جو تجربہ ہم نے کیا وہ چلے گا رہیں اسرے دفاع خواج آصف کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ بھی رابطے شروع کرتی ہے جرمین پی ٹی آئی کو لانے والوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ بھی کاٹے گا نواز شیف کے ساتھ عدیہ کا برطاؤ کچھ اور جبکہ جیرمین پی ٹی آئی کے ساتھ مختلف ہیں مجھے الیکشن ٹائم پر ہوتے نظر آ رہی ہے ہم نے الیکشن کمپین بھی شروع کرتی ہے ملک میں آئین ہے نہ قانون ایسی سیاست سے بہتر ہے مارشاللہ لگا دیں رہنما پیٹھے یا صد کیسر کی میڈیا سے گفتگو کہا سپیکر گلگت کو بلتستان کو اسمبلی میں جانے سے روک کر کیا پیغام دیا گیا سٹاف لیول معایدہ ہونے کے بعد بھی آئی ایم ایف کے اترازہ ذرائع وزارت خزارہ کے مطابق آئی ایم ایف نے سیمپلیمنٹری گرانٹس پر اتراز اٹھا دیا آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ سیمپلیمنٹری گرانٹس منظور نہ کیا کرے پاکستان کو کرز کی فرہامی کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بوٹ کا اجلاس بارہ جولائی کو ہوگا سٹینڈ بائی ایرینجمنٹ پر سٹاف لیول معایدہ آئی ایم ایف کی ایگزیکٹیو بوٹ کی منظوری سے مشروع آئی ایم ایف کی شرائط اور نو یقین دہانیاں بارہ جولائی کے بعد اپنا حقیقی اثر دکھائیں گی ابھی ٹریلر چلا ہے حقیقی فیلم چلے گی تو لیک پتا جائے گا شیخ رشید کا ٹویٹ کہا غیر ملکی مبسرین پوچھ رہے ہیں پاکستان میں وقت پر الیکشن ہوں گے یا نہیں کراچی آزاد کشمیر کی طرح کے الیکشن ہوئے تو فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا غیر مقبول حکومت لاکر عوام کی خواہشات کا خون کرنے والے اپنے انجام کا انتظار کریں کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا آجیوں میں شہادت غزر میں شہید کے مزار پر گارڈ آف آنر پیش کرنے کی پروہکار تقریب سیاسی اور اسکری قیالت کا حوالدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت شہید نے مارکہ کارگل میں بزدل دشمن کو ناکو چنے چھبوائے اگلے مورچوں پر لڑنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی 12 جون 1999 کو اچانک حملہ کر کے دشمن کو لاشیں چھوڑ کر پسپا ہونے پر مجبور کیا سات جولائی 1999 کو دشمن کے ناپاک آزائیں مخاک میں ملاتے ہوئے شہادت کے عالی رتبے پر فائز ہوئے جرت اور بہادری کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان حیدر سے نوازا مل بھر کی مساجت میں حولدار لالک جان شہید کے یوم شہادت پر قرآن خانی اور دعا احتمال مل با نے کہا شہادہ کے خون کا ایک ایک قطرہ ہم پر قرص ہے شہید حولدار لالک جان دھرتی کا بہادر بیٹا تھا جو ہمیشہ ہر دل میں زندہ رہے گا دہشتگردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے میجر عبداللہ شاہ پورس فوچی احزاز کے ساتھ پردخاک میجر میا عبداللہ شاہ جلہ خیبر کے علاقے شکاس میں اپریشن میں فائرنگ کے تباتلے میں شہید ہوئے شہید کی عمر 33 سال اور کوہاک کے رہائشی تھی پاکستان کی حالیہ سیاسی اور معاشی ادرنستگام کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی ہیں فرانسی مقیم پاکستانیوں سیول کمیونٹی فرانسیسی عوام کا صدر میکرون کے نام کھلا خط تاہر چیئرمین پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو بطور ہتیاہ استعمال کیا شہر پسندوں کو احتساب سے بچانے کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا پروپرگینڈا کیا جا رہا ہے موسیقی